اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے مکہ کی جانب تو اپنا وسیعت نامہ اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا اور اس میں خاص موضوع کی جانب آپ نے توجہ دلائی اور اپنے حدف کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا اور ارشاد ہوا انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجتو لطلب اصلاحی فی امت جدی رسول اللہ اریدو ان اعمر بالمعروف وانہا ان المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب میں اکڑ تکبر فساد بڑائی اور ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں ان المنکر کروں اپنے جد رسول اللہ اور ابن والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں یہ تھا حدف امام حسین علیہ السلام کا اور اسی میں آپ نے توجہ دلائی کہ میں فساد کے لیے نہیں نکلا یعنی کوئی ایسا کام جس کے بعد مجھے فساد کرنے والا کہا جائے اور میرا حدف خطرے میں پڑ جائے اس کام کو امام نے انجام دیا اور پہلے ہی توجہ دلائی کہ میں فساد کے لیے نہیں نکلا کیونکہ بنو امیہ کی جو پوری حکومت تھی وہ اہل بیت علیہ السلام پر الزام لگاتی تھی اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر اس زمانے میں کھلے عام گالیاں پڑھ رہی تھی لہٰذا کسی بھی امام نے کبھی بھی موقع نہیں دیا کہ دشمن کا پروپیگنڈا اس کے فیور میں جائے اور یہی عقل کا تقاضہ ہے کہ ایک بڑے حدف کو کسی چھوٹی چیز کے لیے قربان نہ کیا جائے اور دشمن کو کبھی موقع نہ دیا جائے ایک اعتراض جو اس وقت پاکستان میں ناسبیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے محرم میں ڈسکس کیا لہور کے مدرسے کے پرنسپل نے کہ امام حسین علیہ السلام کو نسبت دی یزید کا مال مسادرہ کرنے کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے حیثیت کیا ہے اور سب سے پہلے آپ کے سامنے اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ یہ والا موضوع اتفاق سے بعض دشمن اہل بیت نواسب خوارج اور حتی ایتھیس اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک مشہور ویب سائٹ کا پیج ہے ایران کی اور ساتھ میں لنگ بھی ہے پرسیمان اور یہاں پر اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے از شبہاتی کے کفار و اسلام ستیزان و دشمنان اہل بیت علیہ السلام بے صورت گستردے یعنی شبہات میں سے ایک ایسا شبہ کہ جو اسلام کے دشمن اور دشمن اہل بیت بڑے پیمانے پر جر در چند سال آخر آن رادر فضائے مجازی نشر میدہن کہ انٹرنیٹ پر اس کو پھیلا رہے ہیں مربوط بے خبر نقل شدے در برقی اس کتب تاریخی میں باشد کہ در آن امام حسین دستور توقف کاروان حامل اموال و کالہائی یزید را دادے و آن را مسادرے می کنن کہ جو بعض کتب تاریخ میں نقل ہوا البتہ یہ بات ہم واضح کریں کتب تاریخ اہل سنت میں نقل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ایک کافلے کو روکا اور اس کے مال کو مازاللہ مسادرہ کر لیا اسلام ستیزان و دشمنان اہل بیت با نقل این غیر اصولی با غیر صحیح این داستان نسبت ہوئی زشتی اب اسلام کے دشمن اور اہل بیت کے دشمن اس غیر صحیح اور غیر اصولی داستان کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں نسبت ہوئی زشتی ہم چون دوزدی و روحزنی پہ امام حسین میدہن اعوذ باللہ کہ امام حسین پر چوری اور ڈاکے کی اور لوٹ مار کی نسبت دے رہے ہیں تو یہاں پہلے بتاتے چلیں کہ یہ والا موضوع ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ ایران میں بھی جو دنیا پہ نظر رکھنے والے اور یہ جاننے والے کہ کس بات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کس بات کو دشمن کیسے مسیوس کرتا ہے اور کیوں لوگ کس بات کو کس لیے مشہور کر رہے ہیں تو پاکستان میں بھی وہ صاحب کے جو شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کر رہے ہیں ان کی چیزیں شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے نواسب اور خوارج اور دشمنان اہل بیت چلا رہے ہیں اس بات کو انہوں نے ڈسکس کیا تاکہ یزید کے سپورٹرز اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور امام حسین کی شہادت کا جرم خود امام حسین پر ڈال دیا جائے اب ہم پہلے مرحلے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کتب اہل سنت میں جن کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی دفعہ خودکشی کے مازاللہ مازاللہ ارادے کے بارے میں ڈسکشن ہے جس کا ہم تفصیلی ایک لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں اسی طریقے سے مازاللہ مازاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری میں اور دیگر کتب میں ہے کہ وہ بتوں کے آگے قربانی فرماتے تھے مازاللہ اسی طریقے سے حضرت عائشہ سے چھے اور نو سال کی شادی کی داستان اب اگر دشمنان اسلام اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوں اور ہمارا کوئی آدمی آکے اس کو ڈسکس کرے کہ جی یہ تاریخ میں ہے تو یا تو سمجھا جائے گا وہ بہت ہی جاہل ہے موضوع کا طریقہ یہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو موضوع آیا ہے یہ ہمارے ہاں روایات میں ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہم اس کا انکار کریں گے اور اگر ہے تو پھر ہم جا کے ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا یہ کام صحیح تھا یا نہیں تھا اب اس کام کا جو اصل حدف تھا وہ تو بلاخر یہی تھا کہ دشمنان اہل بیت کو ایک موضوع دیا جائے کیونکہ یہ صحاب عام طور پہ یہ کام انجام دے رہے ہیں اور دعائے کہ خداون تبارک وطالعہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ اب یہ اہل بیت علیہ السلام کا دفع کریں نہ کہ دشمنان اہل بیت کا سب سے پہلے ان توجہ دلائیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی کے مال کی مسادری کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ بچپن ہی سن رہے تھے کہ آپ اس سفر پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوگی اسی طریقے سے آپ نے راستے میں بار بار زانب توجہ دلائی کہ یہ قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے امام کا وسیعت نامہ واضح ہے انی لم اخرج اشعرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمہ میں اکڑ تکبر فساد اور ظلم کے لئے مدینہ سے نہیں نکلا انما خرچتو لے طلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لئے نکلا ہوں میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں ان المنکر کروں واصیرہ بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد مولا امیر المؤمنین کی سیرت اور سنت پر عمل کروں تو یہاں سے پتا چلا کہ امام نے کبھی کوئی ایسا کام راستے میں یا کہیں پر بھی انجام نہیں دیا اچھا کسی بھی امام کی زندگی کو دیکھ لیں خود حتی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کو آپ نے کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دیا بلکہ ہمیشہ ایسا کام کیا کہ دشمن کے طرف دار کا دل بھی نرب ہو لہذا کبھی بھی کسی بھی امام نے حکومت کے مال کو نہ لوٹا اور نہ لوٹنے کی اجازت دی کیونکہ امام کی ایک اور روش جو ہمیں نظر آتی ہے مدینہ سے کربلا تک آپ نے کبھی بھی دشمن کو موقع نہیں دیا مثال کے طور پر مکہ میں جنگ کا امکان تھا تو آپ نے مکہ کو خیروبات کہہ دیا حج کو عمرے میں بدل دیا یا بعض زگا بیان ہوا حج کو آپ نے ترک کر دیا اور آٹھ زلحج کو نکل آئے لیکن دشمن کو موقع نہیں دیا جنابِ حر نے راستہ روکا اور جنگ ممکن تھی لیکن امام نے وہاں پر بھی جنگ نہیں کی اور جنابِ حر کو بیجائی یہ کہ کچھ کہا جاتا بلکہ پانی پلائیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے امام کے ساتھ نماز بھی پڑھی جنابِ حضرتِ مسلم ابن عقیل کو بھی حکم تھا کہ وہاں جا کے بیت المال پر یا دار العمارر پر قبضہ نہ کرنا اور جنابِ حضرتِ مسلم ابن عقیل نے بھی یہ کام انجام نہیں دیا جب جنابِ حانی ابن عروان نے کہا کہ میرے گھر میں آیادت کے لیے آ رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد تو جب میں امامہ اتاروں تو حملہ کر دینا لیکن جنابِ حضرتِ مسلم ابن عقیل نے یہ کام بھی انجام نہیں دیا امام علیہ السلام نے حتی کربلا کی زمین بھی خریدی اس زمین کو بھی کسی بھی عدبار سے استعمال نہیں کیا خیمے لگانے سے پہلے بھی زمین خریدی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ امام کبھی بھی کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ امام المسلمین پر ذرہ برابر تحمت لگے اب اس کا ذکر کیوں کیا گیا اس کے فوائد کس لیے اور کس کو دیے جا رہے ہیں تو پہلی بات جہاں یہ ڈسکس کیا گیا یعنی تنعیم کا واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام نے ماذا اللہ مسادرہ کیا مال کا تو یہ لاہور میں جب یہ موضوع ڈسکس کیا گیا تو اس کے بعد جو موضوعات تھے وہ موضوعات تھے دشمنان امامتِ الہی اور دشمنان حضرتِ فاطمہ صلی اللہ علیہ کہ اقتصادی اور سیاسی کاموں کو صحیح قرار دینے کے لیے امام کے نام سے اس داستان کو جو کتب اہل سنت میں نقل ہوئی اس کو مشہور کیا گیا تاکہ ان کے جرائم پر پردہ ڈالا جائے اب ان کے جرائم کیا ہیں یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے بعد میں امام حسین کی آرہ میں دشمنان حضرتِ فاطمہ کے فضائل پڑے ان کی اقتصادی پولیسیز کی تعریف کی خصوصاً خلیفہ اول کے اقتصادی مسائل کی تعریف کی جبکہ یاد رہے کہ خلیفہ اول نے جو دستور دیا تھا زکاة نہ دینے والوں کے بارے میں تو یہ خود ایک داستان ہے کیونکہ جنابِ حضرتِ مالک ابن نبہرہ کو قتل کرنے کے لیے زکاة نہ دینے کی تحمت لگائی گئی تھی یہ حقیقت نہیں تھی پھر ان کو قتل کیا گیا ان کی زوجہ کی عزت کو لوٹا گیا اور جواز فراہم کرنے کے لیے ان سب پر تحمت لگائی گئی کہ یہ زکاة کے منکر تھے اب ان کی اقتصادی پولیسیز کی تائید کی گئی اور اس میں مسادرے کی بھی تائید کی گئی کہ جس میں خود بخود فدق کا معاملہ بھی آ گیا اور انہوں نے اس کو مستثنہ نہیں کیا اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ دوبوں کا ایسا کام کہ جس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پابندی لگائی گئی جبکہ اللہ سبحانہ وطالعہ کا حکم ہے ما آتاکم رسول فخوضو ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اس کو حاصل لو اور پھر صحابہ اگر تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو خلیفہ دوبوں نے کیوں پابندی لگائی ہم دیکھتے ہیں کہ ان صاحب نے خلیفہ دوبوں کے اس خطرناک ترین کام کو جس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا اس کی تائید کی پس یہ داستان بنائی گئی در حقیقت ظالموں کے دفاع کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کے ظلم کے لیے جواز فرہم کیا گیا جبکہ وہاں صرف مسادرہ نہیں تھا وہاں صحابی کے سر کو کٹ کر اس پر اس کو اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے کھانا بھی پکایا گیا اور مسلمان خواتین خصوصاً صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ابن نبیرہ کی زوجہ ام تمیم جن کا نام تھا لیلہ بنت منحال اسی رات ان کے ساتھ جنسی گناہ بھی کیا گیا اور حضرت عمر نے گوہ کہ اس وقت مخالفت کی اور جناب ابو بکر نے اس وقت خالد کو پورا پورا سپورٹ کیا اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسروں کے مظالم کو دیانت قرار دینے کے لیے امام پر یہ جو نسبت دی گئی کتب اہل سنت میں اس کو انہوں نے شیعہ میڈیا سے بیان کر کر ثابت کرنے کی کوشش کی اور اصل حدف یہی تھا کہ دوسروں کے جرائم کا دفاع کیا جائے اور خوارج کو اور نواسب کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے اور کہا جائے کہ یزید نے جو امام حسین علیہ السلام کو مارا در حقیقت وہ ان حرکتوں کی وجہ سے ماظ اللہ مارا یہ وہ اعتراض ہے کہ جو نواسب اور خوارج کرتے تھے کہ جو امام حسین ماظ اللہ ماظ اللہ ماظ اللہ امن و امان کے لیے خطرناک تھے لہٰذا امن و امان کے لیے کیونکہ ماظ اللہ خطرناک تھے تو یزید نے انہیں قتل کیا اور سزا دی اور ان کے اس اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے اس گفتو کو ڈسکس کیا گیا اور اسی کے ساتھ جو دوسرا درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں حکومت تاہوتی ہے ان کے مال کو یا ٹیکس کو چوری کیا جا سکتا ہے اور اب ہم یہ ذکر نہیں کرتے ایک صاحب کا میڈیا میں بڑا زور و شور سے نام آیا کہ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں تو ایک بات یہ اور دوسرے مرحلے میں دہشتگردوں کو یہ بتانا کہ حکومت کے اموال کو لیا جا سکتا ہے لیکن جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ دشمنان مولا علی اور غاسبی نے فدق کے جرائم کو لیگلائز کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ صحیح کام تھا ان کے زمانے میں تو امام حسین علیہ السلام کو یہ نسبت دی گئی اب یہاں پر جو سادی سی بات ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ کتب اہل سنت میں نقل ہوا اگر بعض اشیوں نے اس کو نقل بھی کیا ہے تو وہ سمجھنا چاہئے کہ جب ان کی روایت کو نقل کیا جاتا ہے تو ان کے حساب سے جواب دیا جاتا ہے کہ اگر یہ کام کیا امام حسین علیہ السلام نے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کا مال اپنا نہیں تھا لیکن یہ سب کچھ کب آئے گا اگر پس پہلا محرحلہ یہ ہوتا ہے ایسا کیا یا نہیں کیا یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ امریکہ ایران پر تو حمد لگائے کہ جی آپ نے ہمارا مال ضبط کر لیا تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی ہمارا تو حق تھا آپ ظالم ہیں یہاں پہ پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تم فتنے فساد کے لیے اور ایک دنیا میں بدنام کرنے کے لیے ہم پر تحمت لگا رہے ہو اب اگر ایسا کیا ہوتا تو پھر یہ جواب دیا جاتا کہ تمہارے پاس ہمارا مال ہے لہٰذا وہ ہم نے لے لیا یا تم نے ہمارا جو اتنا نقصان کیا تھا تو ہم نے وہ لے لیا یا تم نے جو ہمارے مسافر بردار تیارے کو مارا تھا تو اس کے بدلے ہم نے تمہارا مال لے لیا لیکن یہ جواب کب دیا جائے گا ایران کی جانے یہ اس وقت دیا جائے گا کہ جب واقعا امریکہ کا مال کسی بحری جہاز کا ایران نے لیا ہوتا لیکن اگر نہیں لیا تو کیا جواب دیا جائے گا بھئی ہم نے ایسا نہیں کیا کیوں ایسا کہا جائے گا کیونکہ پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا پر بدنام کرنا چاہ رہا ہے تو بالکل اسی طریقے سے اب آپ کے سامنے ہم سب سے پہلے بیان کریں کہ یہ جو موضوع ہے در حقیقت تاریخ تبری میں بیان ہوا اور انصاب الاشراف میں بیان ہوا اور تاریخ کامل میں بیان ہوا اور پھر اخبار طوال میں بیان ہوا وہاں پر ذرا سا اضافہ ہے ورس کے ساتھ ساتھ ہنہ کا یعنی مہندی کا بھی اضافہ کیا اب ہم یہاں پر بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے تاریخ تبری جل نمبر ہے چار اور صفہ نمبر ہے ون سوینٹی سوین اور سوینٹی ایٹ اور یہاں پر جو اصل موضوع ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ کی فرزدخ شاعر سے ملاقات اور پھر اس کے بعد موضوع ہے حسین رضی اللہ جب مقام تنعیم میں پہنچے تو ایک قافلہ ملا جو یمن سے آ رہا تھا بحیر بن رئیسان آمل یمن نے یزید کے پاس اہل قافلہ کے ہاتھ ورس اور ریشمی کرتے روانہ کیے تھے ورس زافران سے مشابہ خوشبودار ایک چیز ہے حسین رضی اللہ نے وہ سب چیزیں لے لی اور اونٹ والوں سے کہا میں کسی پر جبر نہیں کرتا تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ اراق چلے گا میں اسے کرایا پورا پورا دوں گا اور اچھی طرح پیش آؤں گا اور جو کوئی یہیں سے الگ ہونا چاہے گا اسے یہاں تک کا کرایا دے دوں گا غرض ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے چاہا ان کا حساب کر دیا گیا اور خاطر خواہ ان کی عجرت دے دی گئی اور جو لوگ آپ کے ساتھ ساتھ رہے انہیں کرایا بھی دیا اور لباس بھی تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاکے میں یمن تخفے بھیج رہا ہے یزید کے لیے اور وہ کیا تخفے ہیں پہلے ہم ان کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ڈسکس کریں کہ اس کا اپنا قافلہ بھی نہیں ہے وہ کسی جاتے ہوئے قافلے کے ساتھ بھیج رہا ہے اور یہ جاتا ہوا قافلہ اب واپس کیوں جا رہا ہے یہ تو اگر وہیں جا رہا تھا تو چلا جاتا کیونکہ یہاں پر کیا ہے آمل یمن نے یزید کے پاس اہل قافلہ کے ہاتھ ورس اور رشمی کرتے روانہ کیے یعنی یہ قافلہ جا رہا تھا انہی کے ساتھ بھیج دیے اب بڑی تاجب کی بات ہے کہ شاہی قافلہ بھی نہیں تھا اور یہ قافلہ وہاں گیا بھی نہیں اب امام نے اگر یہ لے بھی لیا تو باقی قافلہ تو آگے چلا جاتا اب آیا واقعاً کوئی ایسا مال تھا کہ نہیں تھا تو اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر دو سو تیس میں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو پھر اس موضوع کو اس عنوان سے ڈسکس کیا ہے پھر یہ لوگ ورس اور پوشاک اور اونٹ کی جانب جھکے یعنی امام حسین کے قافلے میں یہ ورس تھا یا تھی اور کچھ اچھا لباس تھا اس کو اسرِ آشور لوٹا گیا لوٹنے کے بعد اصل میں پلاننگ یہ ہوئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو لوٹا ہے یزیدیوں نے در حقیقت یہ تو یزید ہی کمال تھا یہاں سے سمجھا جائے بات کو کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر ون سوئنٹی سوئن اور سوئنٹی ایٹ میں یہ داستان ہے اور دو سو تیس میں بتایا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو خیموں کو لوٹا گیا تو وہاں سے یہ مال برامت ہوا تو اصل موضوع یہ تھا کہ یہ کیا ہے تو یہ کلیر ہو جائے گا اور بتائیں گے کہ کیا چیز ہے لیکن اسرِ آشور لوٹنے کے بعد یہ جواز پیش کیا گیا کہ حسین ابن علی کا جو مال ہم نے لوٹا ہے در حقیقت یہ یزید کا مال تھا اب یہی والا موضوع تاریخِ تبری عربی آپ کے سامنے ہے اور صفحہ نمبر ہے فائیو تھرٹی اور جل نمبر ہے تین اور کامل فتاریخ کا کی جل نمبر ہے تین اور صفحہ نمبر ہے چار سو ایک اور پھر انصاب الاشراف کی جل نمبر ہے تین اور صفحہ نمبر ہے تری سوینٹی فائیو اور سوینٹی سکس لیکن اصل جو داستان ہے اس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ جو شیعہ مسادر میں ہے وہ ہے کتاب الارشاد شیخ مفید میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے تذکرت الادھار آئمہ ادھار کے حالات زندگی مولف ہیں آیت اللہ اللہم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ اور ترجمہ فرمایا ہے مولانا سید سفدر حسین نجفی صاحب نے اور صفحہ نمبر ٹو ایٹی فائیو پر اصل داستان یہ ہے کہ امام نے تنعیم سے کچھ اونٹ قرائے پہ لیے ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ مختلف منازل کے درمیان لوگ آتے جاتے تھے اور مختلف منزلوں کے لیے اس زمانے میں اونٹوں کو قرائے پہ لے لیا جاتا تھا کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے تھے جو ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جانے کے لیے تیار ہوتے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو ہوتے تھے ہم چار منزلوں تک یا تین منزلوں تک جائیں گے تو امام کو کچھ لوگ ملے یہاں پر اور امام نے یہاں ان سے کہا کہ کیا تم آگے چلوگے تو اصل روایت ہے یہ پھر آپ وہاں سے چل کر مقام تنعیم پہنچے تو آپ کی ملاقات یمن سے آنے والے اقافلے سے ہوئی آپ نے اقافلے والوں سے کچھ اونٹ اپنے سامان اور ساتھیوں کے لیے قرائے پر لیے اور ان سے کہا جو ہمارے ساتھ عراق تک جانا چاہتا ہے ہم اس کو پورا کرایا دیں گے اور اس سے اچھا سلوک کریں گے اور جو راستے میں ہم سے جدہ ہونا چاہے گا تو ہم اس کو اتنا کرایا دیں گے کہ جتنا اس نے راستہ تیہ کیا تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے اور باقی نے انکار کر دیا اب آپ کے سامنے کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد جزء ثانی اور صفحہ نمبر ہے سکسٹی ایٹ اور عربی متناب کے سامنے ہے وَصَارَ حَتَّى أَتَتَتْتَنْعِيم کہ آپ وہاں سے چلے اور تنعیم تک آگئے فَلَقِيَعِغًا قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ الْيَمَنِ کہ آپ کے ملاقات اقافلے سے ہوئی کہ جو یمن سے آ رہا تھا باقی وہی داستان ہے اب آپ کے سامنے تاریخِ تبری ہے جس میں ہم واضح دکھائیں کہ یہ جو جنابِ مالک ابن نویرہ کے ساتھ ہوا یہ معنی زکاة نہیں تھے اور کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا اور کس طرح سے ان پر ظلم ہوا اور کس طرح سے جنابِ ابوبکر کا حکم تھا کہ جو نماز نہ پڑے اس کو جلا دو مار دو جو چاہے کرو اور جو زکاة نہ دے اس کو جلا دو مار دو جبکہ مالک ابن نویرہ زکاة کے منکر نہیں تھے انہوں نے پوری پوری کوشش کی کہ ایک مظلوم صحابی پر تحمد لگائی جائے معنی زکاة کی کہ جو روش ہے دشمنان اہلِ بیت علیہ السلام کی اب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ورس ہے کیا چیز ورس دو طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے ایک تو کہا جاتا ہے حلدی کو اب ورس کے بارے میں آپ دیکھیں وہاں کہا گیا زافران جیسی چیز اب حلدی میں بھی وہی پیلا رنگ ہوتا ہے اور آپ کے سامنے اس فت فوٹو ہے فوائدو اشبتل ورس کے بوٹی ورس اور سامنے ہی تصویر ہے اس کی کس کی حلدی کی حلدی اس زمانے میں دواء کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی اور لوگ انٹی بیکٹریل دواء کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے سفر میں اور اسی طرح سے چوٹ ووٹ اور زخموں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے لہٰذا ایک مقدار میں اس کا ساتھ رہنا اور کیونکہ اہلِ بیت علیہ السلام سخی تھے کھانا پینا وہ ضرورت سے زیادہ رکھتے تھے تاکہ کسی اور کو بھی راستے میں ضرورت ہو تو دے دی جائے تو یہ ورس کیا چیز ہے حلدی اور ساتھ میں کہا گیا ہلا وہ کیا چیز ہیں وہ اچھے قسم کے کپڑے تو اب کچھ لباس اور یہ ورس جب لوٹا گیا تو نسبت دی گئی کہ یہ تو امام حسین کا مال نہیں تھا یہ تو یزید کا مال تھا لوٹ لیا تو کیا ہوا تو ایک تو ورس کہتے ہیں حلدی کو دوسری چیز ہے ورس کہ یہ ایک جنگلی بوٹی ہے یمن کی اور اس میں یہ چھوٹا سا ایک پھل سا لگتا ہے پھر اس کو پیسا جاتا ہے اور پیسنے کے بعد بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ اس کو تیل میں ملا کر ذات الجنم کے لیے یعنی کمر کے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ چہرہ دھونے کے لیے جس طرح سے انڈیا پاکستان میں باز چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر باز عدویات کو یا باز جڑی بوٹیوں کو تو وہاں پر چہرہ دھونے کے لیے اور خصوصا جھائیوں کو دور کرنے کے لیے اور یہ دونوں چیزیں چاہے حلدی ہو اور چاہے یہ والا جڑی بوٹی کا سلسلہ ہو یہ دونوں اتنی قیمتی نہیں ہیں اور یہ دونوں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے کچھ طاقت اور قدرت حاصل کی جا سکتی ہو تلواریں خریدی جا سکتی ہو امام بیت المال لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حلدی لوٹتے یا اس چیز کو لوٹتے کہ جو مثلا ایک اس کی حیثیت جو ہے ایسی ہے جیسے انڈیا میں اور پاکستان میں سرد ہونے کے لیے کھل استعمال ہوتی تھی اور یا مثال کے طور پر اپٹن وغیرہ لیکن اس کی حیثیت اپٹن سے بھی کم ہے یہ سمپل ایک جو ہے وہ جنگلی جڑی بوٹی ٹائپ کی چیز ہے اور ساتھ میں یہ والی بوٹی ایران میں بھی اور عرب دنیا میں بھی اون کو اور ریشمی کپڑوں کو رنگنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی حلدی بھی استعمال ہوتی تھی رنگنے کے لیے اور یہ بھی استعمال ہوتی تھی اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں کا نام جو ہے ورس ہے اور یہ دونوں کو اتنی قیمتی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کو لوٹ کر یزید سے کوئی انتقام لیا جا سکے یا امام حسین علیہ السلام کچھ اقتصادی فوائد حاصل کر سکیں جس وقت جناب آئیشہ نے حملہ کیا بسرہ پہ تو چالیس کے قریب جو سبابجہ یا زت تھے کہ زت کہا جاتا ہے جات کو اور یہ ڈسکشن ہے کہ ان کا تعلق سندھ یا پنجاب سے تھا پاکستان کے تو جناب آئیشہ کے حکم سے بیت المال کو لوٹ لیا گیا اور ان کے محافظوں کو قتل کر دیا گیا جو جات تھے پنجاب کے یا سندھ کے تو امام حسین نے یا ان سے پہلے امام حسن نے یا ان سے پہلے خود مولا امیر المومنین نے کبھی بھی یہ کام انجام نہیں دیا پس آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ کوئی بھی چیز جب نقل کی جائے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے نقل ہوئی اس کا فائدہ دشمنانِ اسلام کو کتنا ہے دشمنانِ اہلِ بیت علیہ السلام کو کتنا ہے کسی چیز کا کسی کتاب میں ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ کب اور کہاں اور کن حالات میں نقل کیا جا رہا ہے اور دشمن اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنے اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نقصان اٹھا رہے ہیں اور پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے کہ یہ صحاب تمام وہ باتیں کر رہے ہیں جس سے اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو نقصان ہو رہا ہے اور دشمنانِ اہلِ بیت علیہ السلام کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس موضوع کو جو نہوں نے محرم میں رکھا تھا پہلے اس کو ڈسکس کیا اس کے بعد غاسبانِ فدق اور غاسبانِ امامتِ الہیے اہلِ بیتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو اور ان کے جرائم کو پورا پورا سپورٹ کیا اور آڑ لی اس روایت کے ذریعے سے کہ جو ہمارے ہیں منابع شیعہ میں نہیں بلکہ اہلِ سنت میں آئی ہے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالہ ہم سب کو مذہبِ حقِ اہلِ بیت علیہ السلام کی خدمت کی توفیق اطاف فرمائیں اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کم از کم یہ سوچیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ کیا آپ دفاع کر رہے ہیں ایک اہلِ بیت کے دفاع کرنے والے کا یا آپ دفاع کر رہے ہیں ایک دشمنِ اہلِ بیت کے دفاع کرنے والے کا وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر